شب برات کی حوالے سے ہمارے بزرگان دین نے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے معمولات ہمیں بیان فرمائے ہیں کہ اس مبارک رات میں کیے جانے چاہیے کہ جس سے انسان کی زندگی پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے انہی معمولات میں سے ایک بہت ہی مختصر چیز یہ ہے کہ اس مبارک رات میں ایک عمل جو بہت زمانے سے ہمارے بزرگوں کے معمولات میں شامل بھی ہے اور اس کو بیان بھی کیا گیا ہے کہ اس مبارک رات میں اگر کوئی شخص بیری کے سات پتے لے اور ان پتوں کو پانی میں ڈال کر جوش دے یعنی گرم کر لے وہ پانی اور اس کے بعد اس رات میں وہ ان پتوں سے غسل کر لے تو وہ پوری سال جادو سے محفوظ رہے گا بہت مختصر عمل ہے اب اس میں بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس وقت ہمیں غسل کرنا ہے کب نہ آنا ہے تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے دراصل بات اس رات کی ہے اور یہ رات نماز مغرب سے فوراً بات شروع ہو جاتی ہے تو ممکن اور بہتر طریقہ آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ مغرب اور عشاء کے درمیان بیری کے سات پتوں سے پانی کو جوش دے دیں گرم کر لیں اور اس کے بعد ایک شخص نہا لے اور اس کے بعد اس ترتیب سے کر کے دوسری افراد غسل کر سکتے ہیں تو مغرب اور عشاء کے درمیان یہ کام کیا جا سکتا ہے تاکہ مغرب کی نماز کے بعد کر کے عشاء کی نماز سے پہلے پہلے آپ اپنے کھانے سے ضروریہ سے فارغ ہو جائیں غسل کرنے اور ایک امدہ سا لباس پہلے اور اس کے بعد جب نماز عشاء کے لیے آپ مسجد میں جائیں تو پوری رات مسجد میں عبادت کریں تو یہ بہت آسان اور مختصر عمل ہے نماز مغرب اور عشاء کے درمیان بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے بس سات بیری کے پتے آپ کو لینا ہے اور یاد رہے کہ بیری کے پتے بھی آپ کو کسی بھی ایسی جگہ سے نہیں لانے ہیں کہ جو جگہ یا جو پیڑ یا درخت کسی اور کی ملکیت میں ہو بہت ساری جگہوں پر بکتے بھی ہیں خریدے بھی جا سکتے ہیں یا کسی ایسی جگہ سے لائے جا سکتے ہیں کہ جہاں کوئی اجازت دینے والا ہو تو آپ بیری کے ساتھ پتے لیں اور اس کو پانی میں گرم کر لیں جوش دیتے ہیں جب پانی گرم ہو جائے تو آپ اس کو غسل کر لیں یہ ہماری بزرگوں سے لگتار طریقہ چالا رہا ہے اس مبارک رات میں غسل کرنے کا اور اگر کسی بھی شخص کو جو ہے اتنا موقع محصر نہ ہو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان تو وہ رات میں کسی بھی وقت جب اس کے لیے ممکن ہو فجر کا وقت آنے سے پہلے پہلے غسل کر لیں امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ وہ پوری سال جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا